اسلام علیکم ناظرین سن پولیس سے متعلق کچھ انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب کا وزٹ کیا تو مجھے یوٹیوب پر کہیں بھی سن پولیس کے متعلق انفرمیشن نہ مل سکی اس کی مہن وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی یوٹیوبر نے سن پولیس کے متعلق کمپلیٹ ریکارڈڈ ویڈیو نہیں بنائی آج اس ویڈیو میں ہم تمام آئیلیس کی تفصیل آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو انیس سو ستر سے لے کر دور حاضر تک سن میں تائنات رہے آپ کی نالج میں اضافہ کرتے چلیں کہ سن پولیس سر چارلس نیپیر کے جاری کردہ اعلان کے تحت 1843 میں قائم ہونے والے قانون کے تحت چلایا جاتا ہے جو برٹیش رول کہلاتا ہے جس میں مختلف ادوار میں ترمیم ہوتی رہی 1860 کے پولیس کمیشن آرڈینیس کے پولیس کے فرائی پوری طرح سیول ہونے چاہیے ہیں نہ کہ فوج کی طرح ہوں ہمارے ملک میں بھی موجودہ پولیس سسٹم اسی چارٹر کے تحت قائم ہے سن پولیس ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو افسران اور جوانوں پر مشتمل ہے اور سن پولیس ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چولہ کلومیٹر ایریا کو کور کرتی ہے جو کراچی سے لے کر ساتھ کا بار تک کا ایریا ہے اب اپنے ٹوپک کی جانے باتیں ہیں سن پولیس کے آئی جیس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں سن پولیس کے پہلے آئی جی عواجہ مسرور حسن جو پی ایس پی افسر تھے جو یکم جلائی انیس سو ستر سے لے کر سن پولیس کے دوسرے آئی جی جو پی ایس پی افسر تھے جو سن پولیس کے دوسرے آئی جی جو پی ایس پی افسر تھے ایکیس فروری انیس سو تیہتر سے لے کر ستائیس مائی انیس سو پچھتر تک دو سال تین ماہ اور چھے دنوں کے لیے آئی جی سن رہے سن پولیس کے چوتھے آئی جی میاں محمد اسلام حیات جو پی ایس پی افسر تھے ستائیس مائی انیس سو پچھتر سے لے کر سولہ مارچ انیس سو ستتر تک ایک سال نو ماہ اور انیس دنوں کے لیے آئی جی سن رہے سن پولیس کے پانچ میں آئی جی حبیب رحمان خان جو پی اس پی افسر تھے سولہ مارچ 1987 سے لے کر 30 ستمبر 1977 درچسے چھ ماء اور چودہ دنوں کے لیے آئی جی سن رہے سن پولیس کے چھٹے آئی جی ارباب ہدایت اللہ جو پی اس پی افسر تھے 30 ستمبر 1977 سے لے کر 22 اگست 1982 تک چار سال چار ماء اور 22 دنوں کے لیے آئی جی سن رہے آپ کو بتا دے چلیں کہ صبح سن کے واحد آئی جی ہیں جو چار سال سے زاہد عرصے تک اس عہدے پر رہے سن پولیس کے ساتھویں آئی جی دنشار نجم الدین جو پی ایس پی آفیسر تھے یکم ستمبر انیس سو بیاسی سے لے کر تیس اکتوبر انیس سو تراشی تک تکیون ایک سال کے لیے آئی جی سن رہے سن پولیس کے آٹھویں آئی جی بشیر احمد خان جو پی ایس پی آفیسر تھے یکم نومبر انیس سو تراشی سے لے کر بارہ اگز انیس سو چوراسی تک دس ماہ اور بارہ دنوں کے لیے آئی جی سن رہے سن پولیس کے نوے آئی جی سید سادات علی شاہ جو پی ایس پی آفیسر تھے بارہ اگز انیس سو چوراسی سے لے کر انیس جون انیس سو چھاسی تک ایک سال دس ماہ اور سات دنوں کے لیے آئی جی سن رہے سن پولیس کے دس میں آئی جی سید سلمان خالق جو پی ایس پی آفیسر تھے 19 جون 1986 سے لے کر 26 جولائی 1981 تک ایک سال ایک ماہ اور سال دنوں کے لیے آئی جی سند caste رہے سن پولیس کے محیار میں آئی جی محمد نواز ملک جو PSP آفیسر تھے 27 جولائی 1987 سے لے کر 28 جولائی 1988 تک ایک سال کے لیے آئی جی سندř رہے سن پولیس کے بار میں آئی جی محمد عباس خان جو PSP آفیسر تھے 28 جولائی 1988 سے لے کر 25 جنوری 1989 تک تقریباً 6 ماہ کے لیے آئی جی سندھ رہے سندھ پولیس کے 13 آئی جی ہاور زمان جو پی ایس پی آفیسر تھے 25 جنوری 1989 سے لے کر 20 فروری 1990 تک 1 سال اور 25 دنوں تک آئی جی سندھ رہے سندھ پولیس کے 14 آئی جی سید سادات علی شاہ جو پی ایس پی آفیسر تھے دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہوئے اور 20 فروری 1990 سے لے کر 20 اگرز 1990 تک 6 ماہ کے لیے آئی جی سندھ رہے سندھ پولیس کے 15 آئی جی خاور زمان جو پی ایس پی آفیسر تھے جو دوسری مرتبہ آئی جی سندھ بنے 20 اگرز 1990 سے لے کر 1 دسمبر 1990 تک 3 ماہ اور 11 دنوں کے لیے آئی جی سندھ رہے سندھ پولیس کے 16 آئی جی محسن منظور جو پی ایس پی آفیسر تھے یکم دسمبر 1990 سے لے کر 18 دسمبر 1990 تک صرف 18 دنوں کے لیے آئی جی کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 17 آئی جی خلاب محید دی جو پی ایس پی آفیسر تھے 18 دسمبر 1990 سے لے کر 10 فروری 1992 تک 1 سال 1 ماہ اور 12 دنوں کے لیے آئی جی سندھ رہے سندھ پولیس کے 18 آئی جی کمر آلن جو پی ایس پی آفیسر تھے 12 مارچ 1993 سے لے کر 25 جولائی 1993 تک صرف 4 ماہ اور 13 دنوں کے لیے آئی جی سندھ رہے سندھ پولیس کے 19 آئی جی محسن منزور جو پی ایس پی آفیسر تھے دوسری مرتبہ آئی جی سندھ بنے اور اس مرتبہ 25 جولائی 1993 سے لے کر 25 نومبر 1993 تک صرف 4 ماہ کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 20 آئی جی عفضل علی ساغری جو پی ایس پی آفیسر تھے 25 نومبر 1993 سے لے کر 15 آگست 1995 تک 1 سال 8 ماہ اور 20 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 21 آئی جی محمد سعیف خان جو پی ایس پی آفیسر تھے 15 آگست 1995 سے لے کر 28 دسمبر 1996 تک 1 سال 4 ماہ اور 13 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 22 آئی جی سید محب عصد جو پی ایس پی آفیسر تھے 28 دسمبر 1996 سے لے کر 22 آگست 1997 تک 7 ماہ اور 24 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 23 آئی جی اصد جہانگیر خان جو پی ایس پی آفیسر تھے 22 آگست 1997 سے لے کر 25 نومبر 1997 تک 3 ماہ اور 3 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 24 آئی جی آفتاب نبی جو پی ایس پی آفیسر تھے 25 نومبر 1997 سے لے کر 30 اکتوبر 1998 تک 11 ماہ اور 5 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 25 آئی جی مقبول احمد جو پی ایس پی آفیسر تھے جو 30 اکتوبر 1998 سے لے کر 22 اکتوبر 1999 تک 11 ماہ اور 18 دنوں کے لیے اس عہدے پر فائز رہے آپ کو بتاتے چلے نواز شریف گورنمنٹ کو جب 12 اکتوبر 1999 کو ختم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں مقبول احمد کو جبری رخصت پر بیج دیا گیا تھا سندھ پولیس کے 26 میں آئی جی اسدھ اشرف ملک جو پی ایس پی آفیسر تھے 13 اکتوبر 1999 سے لے کر 28 اکتوبر 1999 تک سندھ پولیس کی تاریخ کے سب سے کم مزدر صرف 16 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 27 میں آئی جی آفتاب نوی جو پی ایس پی آفیسر تھے اور دوسری مرتبہ آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز ہوئے 28 اکتوبر 1999 سے لے کر 17 ستمبر 2001 تک دو سال اور 19 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 28 میں آئی جی سید کمال شاہ جو پی ایس پی آفیسر تھے برہلی مرتبہ پی پی ایس پی آفیسر کے عہدے پر 17 ستمبر 2001 سے لے کر 14 آگرس 2002 تک دس ماہ اور ستائی دنوں تک پی پی ایس پی آفیسر پر فائز رہے آپ کو بتاتے چلے کہ پولیس ایک دو ہزار دو میں آئی جی کو پی پی ایس پی آفیسر یعنی پرویزنل پولیس آفیسر کہا جاتا تھا پھر پولیس کے 29 میں آئی جی ایک بار پھر سید کمال شاہ جو پی ایس پی آفیسر تھے جو پولیس ایک دو ہزار دو ختم ہونے کے بعد 14 آگرد 2002 سے لے کر 19 فروری 2005 تک دو سال چھ ماہ اور چار دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے ہماری فہرس میں سندھ پولیس کے 30 میں نمبر پر آئی جی اسد جہانگیر خان ہے جو پی ایس پی آفیسر تھے نو فروری 2005 سے لے کر 24 دسمبر 2005 تک دس ماہ اور بندہ دنوں کے لیے دوسری مرتبہ آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے جن پولیس کے 31 آئی جی جہانگیر مرزا جو پی ایس پی آفیسر تھے دو جنوری 2006 سے لے کر 14 اپریل 2007 تک ایک سار دین ماہ اور بارہ دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں جن پولیس کے 32 آئی جی نیاز احمق سلی کی جو پی ایس پی آفیسر تھے چونہ اپریل 2007 سے لے کر 18 جولائی 2007 تک تین ماہ اور چار دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سند پولیس کے 33 نمبر پر جو آئی جی ہیں جیہانگیر حسن جو پی ایس پی آفیسر تھے 18 جون 2007 سے لے کر 9 جنوری 2008 تک 6 ماہ اور 21 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 34 آئی جی ڈاکٹر محمد چویب سیڈل جو پی ایس پی آفیسر تھے جو 12 اپریل 2008 سے لے کر 30 جون 2008 تک 2 ماہ 18 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 36 نمبر پر جو آئی جی ہیں ایس ایس بابر خٹک جو پی ایس پی آفیسر تھے 30 جولائی 2008 سے لے کر 10 فروری 2011 تک 2 سال 7 ماہ اور 10 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 37 آئی جی پی آز ایمد لغاری جو پی ایس پی آفیسر تھے 18 فروری 2011 سے لے کر 16 جون 2011 تک 3 ماہ اور 28 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 38 آئی جی واجد علیہ حان دورانی جو پی ایس پی آفیسر تھے 17 جون 2011 سے لے کر 20 سکتوبر 2011 تک 4 ماہ اور 3 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 49 آئی جی سید مشتاک مہر شاہ جو پی ایس پی آفیسر تھے 21 اکptوبر 2011 سے لے کر 7 جلائی 2012 تک 8 ماہ اور 16 دنوں کے لیے آئی جی سندھ کے عہدے پر فائز رہے سندھ پولیس کے 40 آئی جی پیاز یمد لغاری جو پی ایس پی آفیسر تھے دوسری مرتبہ آئی جی سندھ کے عہدے پر یارہ جولائی دو ہزار بارہ سے لے کر آٹھ مارچ دو ہزار تیرہ تک پائز رہے ان کی مدد آٹھ ماہ اور ستائیس دنوں پر محیط تھی سن پولیس کے اکتاریس میں آئی جی غلام شبیر شیخ جو پی ایس پی آفیسر تھے آٹھ مارچ دو ہزار تیرہ سے لے کر تیس مارچ دو ہزار تیرہ تک صرف سولہ دنوں کے لیے سب سے کم مدد کے لیے آئی جی کی فیرس میں سابق آئی جیسد اشرب ملک کے ہمپلہ ہیں سن پولیس کے بیالیس میں آئی جی شاید ندیم بلو جو پی ایس پی آفیسر تھے بائیس مارچ دو ہزار تیرہ سے لے کر بائیس پروری دو ہزار چودہ تک یارہ ماہ کے لیے آئی جی سن کے عہدے پر فائز رہے سن پولیس کے تیرالیس میں آئی جی اکبار محمود جو پی ایس پی آفیسر تھے تیریس اپریل دو ہزار چودہ سے لے کر دین جولائی دو ہزار چودہ تک دو ماہ اور دس دنوں کے لیے آئی جی سن کے عہدے پر پائز رہے سن پولیس کے چوالیس میں آئی جی غلام حیدر جمالی جو پی ایس پی آفیسر تھے آٹھ جولائی دو ہزار چودہ سے لے کر بارہ مارچ دو ہزار سولہ تک ایک ہزار آٹھ ماہ اور چار دنوں کے لیے آئی جی سن کے عہدے پر پائز رہے سن پولیس کے پینتاریس میں آئی جی اللہ ڈینو خواجہ جو ایڈی خواجہ کے نام سے بھی مشہور تھے اور پی ایس پی آفیسر تھے بارہ مارچ دو ہزار سولہ سے لے کر تیرہ جون دو ہزار اٹھارہ تک دو سال تین ماہ اور ایک دن کے لیے آئی جی سن کے عہدے پر پائز رہے سن پولیس کے چھالیس میں آئی جی عامجد جعوید سلیمی جو پی ایس پی آفیسر تھے تیرہ جون دو ہزار اٹھارہ سے لے کر نو ستمبر دو ہزار اٹھارہ تک دو ماہ اور چھبیس دنوں کے لیے آئی جی سن کے عہدے پر پائز رہے سن پولیس کے سنتالیس میں آئی جی ڈاکٹر سید کلیم امام جو پی ایس پیوی آفیسر تھے بارہ ستمبر دوہزار اٹھارہ سے لے کر اٹھائیس فروری دوہزار بیس تک ایک سال چھے ماہ اور سولہ دنوں کے لیے آئی جی سن کے عوضے پر فائز رہے سن پولیس کے اٹھالیس سنے اور موجودہ آئی جی مشراق مہر اٹھائیس فروری دوہزار بیس کو آئی جی کے عوضے پر فائز ہوئے اور اس وقت صبح سن کے موجودہ آئی جی کے فرائز انجام دے رہے ہیں امید کرتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کے لیے مفید ہوگی اللہ بلیس یو